یہ لوگ اپنی کرپشن اپنی چونی کے دفاع کے لیے اقتدار میں آئے ہیں انہیں اپنی گرفتاریوں کا ڈر اقتدار میں لے کر آیا ہے انہیں پیسے کی ریل پیل کے ذریعے اقتدار ملایا ہے یہ ہیں جی اس ملک کے حکمران یہ ہیں فیصلہ ساز یہ ہیں اس ملک کی تقدیر کے مالک اپنے مفادات کی آگے ملکی مفادات کی کوئی حصیت نہیں کل چکر نہیں ہے ان کے نزدیک سیاسی فائدے بس وہی میٹر کرتے ہیں وہی حیمیت کے حامل ہیں وہی زیادہ اہم ہیں یہ اپنی سیاسی دکان چمکانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں انہوں نے رجیم چینج آپریشن کے ذریعے اقتدار میں آ کر ثابت کیا کہ ان کے نزدیک سیاسی مفاد قومی مفاد سے بالتر ہے یہ لوگ اپنی کرپشن اپنی چونی کے دفاع کے لیے اقتدار میں آئے ہیں انہیں اپنی گرفتاریوں کا ڈر اقتدار میں لے کر آیا ہے انہیں پیسے کی ریل پیل کے ذریعے اقتدار ملایا ہے تو پھر ان کے لیے قوم کا دکھ قوم کا درد کیا حیثیت رکھے گا اب ایسی صورتحال میں تحریک ان صاحب کی قیادت نے ایک بار پھر ملک کو قوم کی بہتری کے لیے نکلنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تحریک ان صاحب کی سیاسی پیش قدمی تیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور الیکشن کے التباہ اور مائنس عمران کن فارمولے کے خلاف ملک بھر میں احتجاجی تحریک کا آغاز کرنے کا اعلان کیا گیا ہے گوئے ناظرین آئندہ چند روز ملک میں سیاسی طور پر بہت اہمیت کے حامل ہوں گے ملک میں ایک طرف تو سیاسی عدم استحقام کے باعث جو اقتصادی سرگرمی ہیں وہ پریکٹیکلی عملی طور پر رکھ چکی ہیں اور دوسری چانی سلاب سے ہونے والی جو تباہی اس نے رہی صحیح قصر پوری کر دی ہے تو آئندہ چند ماہ چند مہینے جو ملک کے لیے معاشی طور پر بہت اہمیت کے حامل ہیں اب ایسے میں جلد از جلد انتخابات ہی جو ہے ملک کے معاشی اعتصادی جو بہران ہیں اسے نجات کا کہہ لیں کہ واحد حل قرار دیا جا رہا ہے اور جلد از جلد انتخابات کے بعد جو منتقل حکومت ہے اس کو اقتدار کی منتقلی سے ملک میں جو سیاسی استحقام ہے وہ حاصل ہو جائے گا عوامی منڈیٹ کی حامل جو سیاسی قوت ریاست اداروں کے ساتھ زیادہ بہتر ہمانگی کے ساتھ ملک کو چلا سکے گی اچھا دوسری جانبی خارجہ جو معاملات ہیں ان میں بھی آزادی کے ساتھ فیصلوں اور یہ جو بین القوامی ادارے ہیں ان کے ساتھ روابط مستحقم کیے جا سکیں گے سیاسی استحقام ہی ملک میں بیرونی سرمایہ کاری کی راہ بھی ہم وار کرے گا سلاب جیسی مسئبت کس گھڑی میں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ اس ملک پر اور یہاں رہنے والوں پر رحم کرے اللہ اس قوم کے مقدر کے فیصلے کرنے والوں کو بہتر فیصلہ کرنے کی توفیق دے اللہ انہیں حق بات کہنے کی توفیق دے اور حق بات کہنے والوں کا ساتھ دینے کی حمد اور طاقت عطا فرمائے آمین ایک بار پھر نمبر وان سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے